اسلام علیکم ہلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی ٹوپ چینل آج میں آپ کے ریلے کر آئی ہوں بہت زبردستہ چکن ریسیپی ایک تم نیو چکن ریسیپی ہے آپ بھی اس کو ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی میں آپ کے لئے الگ الگ ریسیپی لاتی رہتی ہوں پلیز لائک سبسکرائب کمنٹ کر کے کیجئے کہ میں چینل پر نیو ہیں تو چلی اس کو نہ آتے ہیں میں نے ون کیجئی چکن واش کر کے اچھے سے لے لیا ہے اس کو اچھے سے نچوڑ لیا تھا پانی اس کا بلکل سوک جائے میں اس میں ایک باول ڈہی ڈالوں گی کم سے کم دو سو گرام میں اس میں جنجر گالک پیشٹ اٹ کروں گی دو بڑے سپون یہ جو ہمارا ہری میچ کا اچار ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ہری میچ کا اچار نہیں ہے تو آپ ٹاپس کا ریڈی میٹ اچار ڈال سکتے ہیں لال میچ پاوڈر اٹ کر دوں گی ونی سپون اب میں سب کو میرین اٹ کروں گی نمک اٹ کر دوں گی ونی سپون آپ اپنے مکتابک کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ کو ٹھیک لگتا ہو آپ کے آنک آیا جاتا ہو میں سب کو اچھے سے مکس کر دوں گی تھوڑا سا کالی میچ کا پاوڈر اٹ کروں گی میں اس میں بلیک پیپر زیادہ نہیں بس ایک چھٹکی اب ان سب کو پانچ منٹ کے لیے میں میرین اٹ ہونے دوں گی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو میرین اٹ نہ کریں ایسے ہی بنا لیں ایک کڑائی رکھوں گی اس میں ریفائنڈ اویل اٹ کروں گی اس کو اچھا گرم ہونے دوں گی کھڑا گرم مسالہ اٹ کر دوں گی میں اس میں جب ہمارا تیز کرم ہو جائے گا ریفائنڈ تو میں اس میں سارا چکن اٹ کر دوں گی اسی طرح میرین اٹ چکن کو جو بھی مسالہ اس میں بچے گا وہ بھی ساتھ اس میں ہی ڈالیں گے اب اس کو تیز آنچ پر ہم اس کو پکنے دیں گے اس سارا پانی چھوڑ چکا ہے یہ دیکھئے اس کا پانی کو ہمیں اچھا سے سکانا ہے بہت اچھے سے جتا پانی ہوگا ہم نے سب سکا لیا یہ دیکھئے دس منٹ لگیں گے اور یہ سارا پانی ہمارا سوک چکا ہے یہ دیکھئے چکن ہمارا کتنا اچھا ہو چکا ہے اب میں اسے چکن کو دو چار منٹ ایسے ہی پکاتی رہوں گی یہ دیکھئے تیل بھی الگ ہو چکا ہے اب میں سارا چکن نکال لوں گی میں نے چکن نکال لیا اب یہ ہمارا جو اوئل بچا ہے ہم اسی میں ہی ون اوئنئن لی تھی میں نے ایک پیاز لسن اور ادرک کپے آڈ کروں گی ہاف سپون ہم نے پہلے بھی آڈ کی ہے تھوڑا نمک ملت کریں ایک سپون دھنیا پاورڑر آڈ کریں گے تھوڑا پانی آڈ کریں گے اور اپنا مصالا اچھا بھول لیں جیسے ہم اپنا مصالا بھونتے ہیں سبجیوں کا ، دیکھئے مسالا اور تارہ stillکا ہے اب ہم اپنا چکن اس میں اٹھ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ میں اس کے ساتھ میں سے پانچ منٹ تک بھونوں گی یہ میں نے ناریل کا برادہ اور چنے کا اور بادام پیس کے پاورڈر برنا کے رکھا تھا وہ اٹھ کر دیا ہے دو تیس سپون آپ بھی اٹھ کریے اگر ضرور اس سے ہماری گریوی تھوڑی گاڑی ہو جائے گی اب ہم اس کو چلائیں گے اسی طرح بھونیں گے لگاتار زیادہ ٹائم ہمارا لگے گا نہیں اس ریسی پی میں بہت جلدی یہ ریسی پی بن کے ریڈی ہوتی ہے آپ اس کو بنائیے اور کھائیے بہت مزے کی بن کے یہ ریڈی ہوئی ہے میں نے یہاں باول اس میں پانی اٹھ کر ہے آپ کو جتنی گریوی ریکھنے ہو آپ اسے ساپ سے رکھیں تھوڑا پانی زیادہ اٹھ کر لیں اب میں اس کو ڈک دوں گی اور کم سے کم دس منٹ اس کو پکنے دوں گی اسی طرح دس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم کھول کے دیکھیں گے یہ دیکھیں گاڑی ہماری گریوی بھی ہو چکی ہے چکن تو ہمارا پہلے ہی گل چکا تھا اب میں اس میں دھنیا اٹھ کر دوں گی یہ بہت مزے کی ریسی پی لگتی ہے آپ بھی اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں اس رمضان رمضان کی ریسی پی ہے رمضان میں تو نیونیوں کھانے بنایا جاتے ہیں تو آپ بھی بنائیے اور کھائیے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیے آپ کو میرے ریسی پی کے لکس کیسی لگی پلیز لائک سبسرائب کمنٹ کر کے بتائیے اور کمنٹ میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگلی ویڈیو میں فیر ملتے ہیں اب سے تب تک کے لئے اللہ حافظ